ملتان سے لہور جانے والی مسافر بس کو ملتان کے علاقے کوٹ رب نواز کے قریب افسوس ناک حادثہ مسافر بس الٹنے سے دو افراد موقع پر جان بھاگ جبکہ پچیس افراد زخمی جان بھاگ ہونے والے ایک شخص کی شناکت دولت کیٹ کے رہائشی 35 سالہ رہان کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرے شخص کی شناکت تحال نہ ہو سکی گاڑی بہت تیز رفتار میں تھی لیکن موڑ کاٹنا چاہے اس نے موڑ نہیں کٹا لیکن گاڑی اوپر چڑ گئی ہے ادھر کھڑے میں گر گئی ہے کھڑے میں گر کے گاڑی ایسے کلٹی ہو کے پھر ادھر گئی ہے جمپ ہے یہ ادھر بہت کھڑا گہرا کھڑا ہے ادھر کہ ہاسا بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تیز رفتار ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو سڑک پر سپیڈ بریکر نظر نہیں آیا اور بس الٹ گئی پولیس نے جائے ہاسا پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ایسے چوتھانہ مختوم رشید کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور کو موقع پر گرفتار کر کے مختوم رشید تھانہ منتقل کر دیا گیا ڈرائیور کا نام علی شیر ہے کیامرامین راو شباز اور ساتھی ریپورٹر علی ریاض کے ساتھ رانہ تنویر رسول ملتان